بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری اینڈ لائف سٹاک فارمنگ امید ہے ہمارے تمام دوست خرید سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ازاد آپ کو اپنے اہل و اجال کے ساتھ خوش و خورم اور شاد و آباد رکھیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے چلستانی گائے کے بارے میں یہ گئے کین علاقوں میں پائی جاتی ہے اس کی خوبیاں اور خامیاں کون کون سی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل بیان کریں ایسے تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو آئیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ نسل سہرائی علاقوں کی ہے اور اس کا اصل گڑھ چلستان ہے تاہم یہ بہاول پور، بہاول نگر اور رحیم یار خان کے بیشتر علاقوں میں کافی تعداد میں پائی جاتی ہے اسی طرح یہ باقی پنجاب، سندھ اور انڈیا کے بھی بہت سے علاقوں میں پائی جاتی ہے دوستو یہ بھی اس زیبو گئے کی نسل سے ہے جو کہ قبل مسیح میں مصر سے برے صغیر میں آئی تھی اس حساب سے یہ بھی کافی قدیمی نسل ہے یہ گئے دودھ کی پیدوار کے لیے استعمال کی جاتی ہے ہب اس کی پہچان اور خوبیوں کے متعلق جانتے ہیں یہ نسل کافی بڑے قد کاٹ کی حمل ہوتی ہے اور بڑی جسامت ہونے کی وجہ سے ڈھیلی ڈھالی بھی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے سنگ، لمبے کان اور بڑا کوہان اس گئے کی پہچان بنتے ہیں اس کے جسم پر مختلف کلر کے بڑے بڑے دھبے ہوتی ہیں جو اس کو مزید خوبصورت بناتے ہیں نارے اور مادہ دونوں کی جھالر بہت بڑی ہوتی ہے اور ان کی دم آخر سے کالی ہوتی ہے دوستو اس کا حیوانہ درمیان سائز کا ہوتا ہے اور تھن کافی موٹے موٹے اور بڑے ہوتے ہیں یہ ایک لیکٹیشن میں پندرہ سو سے اٹھارہ سو لیٹر تک دو دیتی ہے نار کا وزن چار سو پچاس سے پانچ سو کلو گرام تک ہوتا ہے جبکہ مادہ کا وزن تین سو پچاس سے چار سو کلو گرام تک ہوتا ہے نار گوشت کے لیے اور آمد و رافت کے لیے زیادہ تر یوز کیے جاتی ہیں یہ نسل جمعان ہونے میں کافی زیادہ ٹیم لیتی ہے اور پہلا بچہ چالیس ماہ کے عمر سے پنٹالیس ماہ تک دیتی ہے حمل کا پیریڈ دو سو پچاسی دنوں کا ہوتا ہے ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیانی فاصلہ چار سو پچیس دن کا ہوتا ہے دوستو یہ نسل پاکستان کے علاوہ انڈیا کے ریگستانی علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے اور یہ کراس پریڈنگ کے لیے بہت کامیاب ہے ان کے کراس سے چنم لینے والی نسل انتہائی سخت جان اور موسمی لحاظ سے پروفیٹ ہوتی ہے اس لیے اس کو پاکستان اور ایڈیا کے لوگ کراس پریڈنگ کے لیے بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی ویڈیو امید ہے پسندہ ہی ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی